فیرون حضرت موسیٰ کو مقابلہ میں زیر نہ کر سکا اور اپنی عوام اور ادباریوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آنے سے موسیٰ اور جادوگروں کے ازہاہے کا واقعہ اپنی عزت اور وقار میں کمی آتی محسوس کرنے لگا لہذا فیرون نے حضرت موسیٰ اور ان کے ہماتیوں کے گرد گھیرہ تن کر دیا اور ان کو ترہ ترہ سے پریشان کرنا شروع کر دیا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر ایک کے بعد ایک پانچ عذاب نازل فرمائے ان عذابوں کی تفصیل ویڈیو لنک میں موجود ہیں فیرون اور اس کی عوام جو کہ دھوکہ باز تھی ان عذابوں سے نجات کے لیے حضرت موسیٰ سے کہتے کہ ہم ایمان لائے لہذا تو خدا تعالیٰ سے دعا کر کے یہ عذاب ہم پر سے اٹھا لے اور مطلب پورا ہونے کے بعد پھر اپنی زبان سے مک جاتے لہذا اسی طرح نوبت یہ آن پہنچی کے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مصر چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا جس کا فیرون کو علم ہو گیا تو فیرون نے اپنی فوج حضرت موسیٰ اور اس کی عوام کے پیچھے لگا دی فیرون کی فوج حضرت موسیٰ اور اس کے لوگوں کو قتل کرنے کے ارادہ سے ان کے پیچھے نکل آئے جس پر حضرت موسیٰ کی عوام حضرت موسیٰ سے ناراض ہوئی اور مایوسی کا اظہار کیا جس پر حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا خدا کا وعدہ سچا ہے تم خوف نہ کھاؤ وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل ہوئی کہ راستہ میں آئے دریا میں اپنی لاتھی مارو ایسا کرنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ بے خوف ہو کر اس راستے سے ہوتے ہوئے دریا کو عبور کر لیا اور خوشکی پر دوسری جانب پہنچ گئے فیرون نے یہ دیکھا تو اپنی فوج کو ورغلایا اور کہنے لگا یہ میرا ہی کرشمہ ہے لہٰذا تم اسی راستے ان کا تاقب کرو اور ان کو جا پکڑو فیرون کی فوج جب اس راستہ پر اتری تو خدا کے حکم سے وہ راستہ ختم ہو گیا اور دریا کا پانی اپنی جگہ پر آ گیا فیرون اور اس کی عوام جو ابھی درمیان میں ہی تھی غرق ہو گئی بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ سے زیادہ مخلص نہ تھی اور اس نے ایک نبی کو اپنی قوم کے ساتھ وفا کا صلح جو دیا اس کے مقابلہ میں یہ قوم ناشکری معلوم ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کے اپنے نبی سے کیے گئے مطالبات کافی مایوس کن تھے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ عرب کی سرزمین پر پہنچی تو سہرا اور گرمی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم پانی کہاں سے پگے تو حضرت موسیٰ نے بحکم خدا اپنے لاتھی زمین پر ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا لیکن بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ پانی کا انتظام تو ہو گیا لیکن زندگی کے لیے صرف یہی تو کافی نہیں اب کھائیں کہاں سے یہاں تو کوئی صورت نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی اس مشکل کا کوئی حل کرے تو بنی اسرائیل کے لیے صبح ہوتے ہی زمین اور درختوں پر جگہ جگہ سفیدی نمہ شبنم کی صورت میں آسمان سے کوئی چیز برس کر گری ہوئی تھی کھایا تو نہایت شیری حلبے کی مانند تھی یہ من تھا اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے گول کے گول آ کر زمین پر اترے اور پھیل گئے بنی اسرائیل نے باسانی ان کو پکڑ لیا اور بھون کر کھانے لگے یہ سلو تھا اسی طرح روزانہ یہ نمتیں مہیا ہو جاتی